میرا اپنا ذاتی میرا اپینین ہے میری رائے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس کو حق کا حاصل ہے لیکن میری ذات پہ میری سوچ پہ میری فکر میرے کردار پہ تو کسی کا پیرہ نہیں ہے نا میں احزاد ہوں اللہ کے فضل سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت اگر مسلح کے حق احل سنت و جماعت میں عقیدہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص خدمت کر رہا ہے مسلح کی عقیدہ کے تعافظ کے لیے عقیدہ کے بچاؤ کے لیے اور بد عقیدگی کے سلاح کو روکنے کے لیے اگر کوئی عملی طور پر اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی تخریروں کے ذریعے اپنی گفتگوں کے ذریعے اپنی ایک نوجوان نسل کی کھیپ تیار کرنے کے والے سے اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے تو وہ کنز العلماء قبلہ علامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صدامت فجوزہوں میں اللہ ان پر قرور حرامت نازل فرمائے برکتیں عطا فرمائے اللہ پاک اللہ ان کو اور زیادہ عزتوں سے سرفراز فرمائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کا لیکن سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے اور نظر آرہا ہے جب بھی کسی نے ہمارے عقیدے پر قاری ضرب لگانے کی کوشش کی ہے وہ رافضیت کی طرف سے ہو وہ ناصبیت کی طرف سے ہو وہ خارجیت کی طرف سے ہو وہ ہنود و یہود کی طرف سے ہو اپنوں کی طرف سے ہو یا غیروں کی طرف سے ہو الحمدللہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب ایک سیسا پلے ایک دیوار کی طرح آگے بڑے ہیں اور انہوں نے اس بدعقیدی کو اپنی قوت کے ساتھ اپنے زور بازو کے ساتھ اپنی افرادی قوت کے ساتھ اپنے جذبہ عشق رسول کی بنیاد پر رکا ہے